سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے مشکل کام ہوتے اور جو سب کو خوش کرنے کے چکروں میں پڑا رہتا ہے وہ کبھی بھی اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکتا کیونکہ سمجھوتا بھی ایک حد تک ہو سکتا ہے نا یعنی آپ کسی کی بات کو ایک حد تک برداشت کر سکتے ہیں اور جیسے صبر کا پیمانہ ختم ہو جاتے ہیں تو پھر تعلقات پہلے جیسے رہ نہیں سکتے کیونکہ جب تک آپ کسی کی ہاں میں ہاں ملاتے رہتے ہیں تب تک تو سب اچھا ہے سب چنگ ہے درست ہے لیکن جب آپ کسی سے جائز ا اطلاف میں کہہ رہی ہیں تو وہ بھی سامنے والا اکثر برداشت نہ کر پائے جائز اطلاف کرے تو پھر اگلا مضامت پر نہیں بلکہ مخالفر پہ اتو رہتا ہے اور پھر دوست آپ کا دشمن بھی بن جاتا ہے اور آپ کے خلاف متحرک ہو جاتا ہے اچھا وزیر اعظم عمران خان صاحب جو کرپشن سے سخت نفرت کرتے ہیں اور کرپ ٹولے کے خلاف اس وقت جہاد بھی کر رہے ہیں عمران خان صاحب کو اپنی ہی جماعت میں کرپ کا ناصر کی خبر ہوئی اور وزیر اعظم صاحب نے بلا تفریق ا اپنوں کو احتساب کے شکنجے میں لانا چاہا عمران خان صاحب جن مافیاس کی صفایہ کرنے کی بات کرتے تھے ان کی اپنی صفوں میں بھی ایسے مافیاس کی موجودگی کا انکشاف ہوا اچھا پرائی منسٹ صاحب کو بتایا گیا کہ چینی بہران پیدا کر کے منافع کمانے والے ان کے اپنے لوگ ہیں وزیر اعظم صاحب نے چونکے عوام سے شفاف احتساب کا وعدہ کر لیا سو اس کو نبھاتے ہوئے انہوں نے چینی بہران کی تحقیقات کا حکم دے دیا اور پھر تحقیقات مکمل ہونے کے بعد ریپورٹ پرائی منسٹر کو بھیجی گئی اور پرائی منسٹر صاحب نے تاریخ رکم کرتے ہوئے اس ریپورٹ کو پبلک کر دیا اچھا اس ریپورٹ میں ان کے اپنے ہی پسند دیدہ ترین ذمہ دار ٹھہرائے گئے تو پھر کہلیں گے گیم الٹ گئی وزیر اعظم جب تک معاملے سے لا علم رہے تب تک سب اچھا رہا لیکن پھر جیسے ہی وزیر اعظم صاحب نے جواب طلبی شروع کی پھر تحریک انصاف میں ایک گروپ بن گیا جو ج جہانگر ترین گروپ کے نام سے جانا جاتا ہے اچھا ناظرین یہ پہلی بار ہوا کہ جہانگر ترین جو کہ عمران خان صاحب کے نہ صرف قریبی دوست تھے بلکہ دوسرے رانماؤں کی طرح انہوں نے بھی پی ٹی آئی کی حکومت بنانے کے لیے بہت کوشش کی بلکہ سب سے زیادہ کوشش کی کہہ دوں تو غلط نہیں ہوگا لیکن اس کے باوجود ترین صاحب کو پیشیاں بھگتنا پڑی اور انہی پیشیوں کے دوران ترین گروپ کے کئی روپ بھی دیکھنے کو ملے کبھی سخت لہجے میں عمران خان صاحب کو تڑیاں لگائی گئی ہیں کبھی پیار کی زبان میں حکومت سے ارتجا کی گئی کہ وہ مہربانی فرما کر جہانگر ترین صاحب پر ہاتھ ہولا رکھے اچھا وزیراعظم صاحب نے ترین گروپ کی فریاد سنتے ہوئے تحقیقات کے لیے بیریسٹر علی زفر صاحب کو مقرر کیا تو یوں لگا کہ ترین گروپ اور حکومت میں شاید برث جو ہے وہ پگلنے لگی ہے لیکن ایسا ہوا نہیں کیونکہ ایسا بلکل نہیں تھا کچھ دیر تک خاموشی رہی پھر اچانک سے ترین گروپ حکومت کے خلاف اٹھ کھڑا ہوا یعنی ناظرین وہی بات جب تک ترین گروپ کی مانی گئی تب تک سب ٹھیک رہا لیکن جب اس گروپ کے مزاج سے ہٹ کر بات ہوئی تو پھر یہ گروپ حکومت کے خلاف میدان میں ہوتا رہا ہے اچھا ترین گروپ کا خیال ہے کہ اس کے خلاف انتقامی کارروائی کی جا رہی ہے اس گروپ کو یہ لگتا ہے کہ اب حکومت کے گروپ سے بابستہ مفادات پورے ہو چکے ہیں آزاد کشمن انتخابات بھی حکومت جیت چکی ہے اس لئے اب حکومت کو ترین گروپ کی ضرورت ہی نہیں رہی اسی لئے ان لوگوں کو یہ لگ رہا ہے کہ انہیں اب پھر سے چھیڑا جا رہا ہے اچھا حال ہی میں ترین گروپ سے تعلق رکھنے والے رکنے پنجاب اسمبلی نظیر چوہان جن کی گرفتاری اور جو زمانت ہے اس کی خبریں گرم ہوئیں جب نظیر چوہان کو گرفتار کیا گیا تو اس وقت ترین گروپ نے اپنی سٹرٹیجی بنانے کا حکمت حملی بنانے کا فیصلہ کیا اور ترین گروپ کے بقول ان کی نتیہ گلی میں غیر سیاسی بیٹھک تھی اور حکومت نے اسی وجہ سے نظیر چوہان کو گرفتار کیا تاکہ وہ جو بیٹھک تی نا وہ متاثر ہو سکے اچھے پھر بعد میں نظیر چوہان کا معاملہ سلجتا ہوا نظر آیا یا یوں کہلے کہ نظیر چوہان اچانک سے سلجی سلجی باتیں کرنا شروع ہو گئے اور انہوں نے ایک دام ترین گروپ سے حلیت کی کا اعلان کر دیا اور وزیراعظم عمران خان صاحب کی قیادت پر اعتماد کا اظہار بھی کر دیا اور الزام یہ لگایا کہ انہیں جہانگیر ترین نے حکومت کے خلاف استعمال کی ہے اب ناظرین مجھے نہیں پتا کہ سورج مشرق سے نکلنے کی بجائے مغرب سے کیسے نکلا بہرحال سننے میں یہی آ رہا ہے کہ نظیر چوہان کا جو سوفوئر ہے وہ اپ ڈیٹ نہیں تھا جس کو اب اپ گریڈ کر دیا گیا اور اب جو بڑی خبر سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ وزیراعظم عثمان بزدار صاحب کی معاونے خصوصی برائے سیاسی امور عون چودری صاحب سے استیفہ لے لیا گیا ہے خبر کیا ہے ذرائع کیا بتاتے ہیں کہ جی عون چودری کو ایوانے وزیراعظم بلوایا گیا جہاں ان کی وزیراعظم عثمان بزدار صاحب سے ملاقات ہوئی اور اسی ملاقات میں ان سے استیفہ طلب کیا گیا اب خبروں کے مطابق عون چودری صاحب سے اس لیے استیفہ لیا گیا کیونکہ عون چودری پر عراقین اسمبلی کو ترین گروپ میں لانے کے لیے لابنگ کا الزام لگ ہے یعنی حکومت کے خلاف لابنگ کے الزام میں عون چودری جو ہیں ان کو اپنے اہدے سے ہاتھ دھونا پڑے اور عون چودری اس پر رد عمل دیتے ہوئے کیا کہتے ہیں وہ بھی ذرا سننے کہ انہیں یہ کہا گیا کہ یا تو ترین گروپ سے الہدہ ہو جاؤ اور یا پھر استیفہ دے دو تو انہوں نے ترین گروپ پر اپنا استیفہ وار دیا اچھا عون چودری آپ کو پتہ ہے کہ عمران خان صاحب کے بہت قریبی تصور کیے جاتے تھے سب سے قریبی کے اہدو تو غلط نہیں ہوگا وہ ان چند گنے چونے لوگوں میں شامل ہیں جنہوں نے وزیراعظم صاحب کی شادی میں بھی شرکت کی جس سے یہ بہت خوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ جی عون جو ہیں وہ وزیراعظم صاحب کے قریبی دوست تھے لیکن فاصلے بڑھتے ہوئے دیر کتنی لگتی ہے جب فاصلے بڑھنے تو پھر دیر تو نہیں لگتی اب راجہ ریاض صاحب کیا کہتے ہیں وہ بھی سن لیں وہ کہتے ہیں جی ہم سے بھی استیفہ مانگے گئے تو استیفہ دے دیں گے اور ذرائع کا ایک کہنا ہے کہ جہانگر ترین نے گروپ کے عراقین کو آٹھ سے دس آگست تک نتیہ گلی میں بلائے جس میں نظیر چوہان اور عون چودری سے استیفہ لیا جانے کے معاملے پر غور ہوگا اب دوسری طرف یہ بھی خبر ہے کہ حکومت ترین گروپ سے نمٹنے کے لیے فیاض الحسن چوہان کو میدان میں اتارنے کا فیصلہ کی ہے جن کا عون چودری کے استیفہ پر یہ کہنا ہے کہ جی وزارت عمران خان صاحب سے لینے والے وفاداری جہانگر ترین سے نبھا رہے ہیں لیکن ایسے نہیں چلے گا اب حالات یہ بتا رہے ہیں کہ ترین گروپ کے خلاف گھیرہ تنگ ہو رہا ہے اور دوسری جانب لندن میں سابق وزیراعظم کے لیے خوشی کی خبر نہیں ہے ان کے گرد بھی گھیرہ کافی زیادہ تنگ ہو رہا ہے وہ کیسے؟ برطانیہ نے مسلم لیگ نون کے قائد نوازشی صاحب کی ویزے میں توسیقی درخواست کو مسترد کیا اور نون لیگ کے قائد کے برطانیہ میں چھے ماہ قیام کے ویزے کی مدت ختم ہو چکی تھی جس پر انہوں نے اپنے علاج کے سلسلے میں برطانیہ میں مزید قیام کے لیے ویزے میں توسیقی درخواست کی تھی اب ذرائع کے مطابق برطانوی امیگریشن ڈپارٹمنٹ کی جانب سے درخواست مسترد کیے جانے کے بعد اب نوازشی صاحب کے پاس دو آپشنز ہیں ایک تو یہ کہ وہ امیگریشن ڈپارٹمنٹ میں فیصلے پر نظرے ثانی کے اپیل کریں اور وہاں سے بھی درخواست مسترد ہونے پر وہ برطانوی عدالتوں سے رجوع کر سکتے ہیں اچھا حسین نواز نے اپیل کرنے کا اندیا دیا تھا اور اب نوازشی صاحب کے جو وکلہ ہے نا انہوں نے ویزے میں توسیقی درخواست مسترد کرنے کے فیصلے کے خلاف اپیل دائر کر دیئے اب اپیل میں قیام کے لیے ایک چیز کو بنیاد بنایا گیا اور آپ کو پتہ ہے وہ علاج علاج کو بنیاد بنایا گیا دوسری جانب شیخ رشی صاحب نے کہا تھا کہ نوازشی صاحب اگر وطن واپس آئیں تو انہیں چوبیس گھنٹوں میں سفری دستاویزات دے دیں گے اور نوازشی صاحب کا پاسپورٹ آپ کو پتہ ہے کہ سولہ فروری سے ہی ایکسپائر ہو چکا ہے اور برطانوی سفارت خانے کے بقول امیگریشن معاملات پر برطانیہ کے قوانین بازے ہیں بڑے کلیر ہیں اس انسلے میں تمام کیسز کو قانون کے مطابقی دیکھا جاتا ہے لیکن فباد شاہدری صاحب کیا کہتے ہیں کہ نوازشی صاحب جھوٹ بول کر لندن گئے اور وہ علاج کی گرسے لندن میں مقیم تھے لیکن انہوں نے اپنا علاج نہیں کروایا وہ صرف کافی پیتے اور مالز میں شاپنگ کرتے نظر آئے اسی لئے برطانیہ بھی یہ جانتا ہے کہ نوازشی صاحب جھوٹ بول رہے ہیں اسی لئے ان کے ویزے کی توسیقی درخواست مسترد کر دی گئی ہے اچھا اگر نوازشی صاحب عدالت میں جالی دستاویزات جمع کرواتے ہیں عدالت میں جھوٹ بولتے ہیں تو ان کو لندن کے عدالت سے بھی سزا ہو سکتی ہے جیسے کہ پاکستان کے عدالتوں میں جالی دستاویزات پرہام کی گئیں کتری خط پیش کیے گئے ایکیلی بری فانٹ کا کھیل رچایا گیا اگر یہی تماشا لندن میں کیا گیا تو لندن کے عدالت اس پر سخت گرفت کر سکتی ہے حکومت کا یہ ماننا ہے کہ نوازشی صاحب اس میں بیمار نہیں ہیں اور انہوں نے جھوٹ بول کر ویزہ لیا اور اس ویزے پر وہ برطانیہ میں مقیم تھے اور فواہ چودی صاحب نوازشی صاحب کو ایک آفر بھی کر رہے ہیں وہ کیا کہ جی وہ پاکستان واپس آئیں اور مقدمات کا سامنا کرنے یا پھر جو لوٹا ہوا پیسہ ہے وہ واپس کر دیں تو وہ پھر اپنے گھر پاکستان میں آرام سے رہ سکتے ہیں اچھا ناظرین اگر نوازشی صاحب ساری عمال کرنے کے باوجود بھی لندن سے ڈپورٹ کر دیے جاتے ہیں تو پھر آپ سوچ رہے ہوں گے کہ وہ دوسرے کس ملک میں پناہ لے سکتے ہیں اس بارے میں اعتزاز ایسن صاحب کچھ فرما رہے ہیں انہی کی زبانی ذرا سن لیتے ہیں کلپ چلائیے گا اچھا سنا آپ نے یہ بات درست ہے کہ برطانیہ منی لانڈرز جو کرپ ٹولے ہے اس کا محافظ ہے اور ہر کرپٹ آدمی یہاں کر پناہ لے لیتا ہے اور ایسے میں برطانیہ کا نوازشی صاحب کو ویزے میں توسین نہ دینا ایک خوش آئند بات ہے اور اعتزاز ایسن صاحب بھی یہ فرما رہے ہیں کہ برطانیہ نے کئی ممالک کے معافیات کو پناہ دیئے اور اعتزاز صاحب صاف یہ کہہ رہے ہیں کہ نوازشی صاحب کو کسی اور ملک میں بھی پناہ مل سکتی ہے ہو سکتا ہے کہ نوازشی صاحب کو بھارت منا دی دے اور ساتھی اعتزاز ایسن صاحب نے یہ بھی کہا کہ مجھے پوری امید ہے کہ نوازشی صاحب بھارت میں پناہ نہیں لیں گے اب نوازشی صاحب پر اعتزاز ایسن صاحب نے تنز کی ہے کیونکہ ماضی کو اگر دیکھا جائے تو نون لکھ کی حکومت کی جو ہمدردی ہیں سب کو پتے کہ بھارت کے ساتھ کتنی زیادہ رہی ہیں اور ویسے بھی ہر کوئی اب نوازشی صاحب کی طرح رحم دل تو نہیں ہو سکتا جیسے نوازشی صاحب نے آپ کو یاد ہوگا کہ موڈی کے لیے رحم دلی دکھائی اور اسے بغیر ویزے اپنے گھر بلا لیا اس نے رندر موڈی کو بغیر ویزے کے اپنے گھر بلا لیا برطانیہ کا قانون نوازشی صاحب کا بنایا اب قانون تو نہیں ہے اس لئے بغیر ویزے کے کام نہیں چل سکتا اب نوازشی صاحب دلی جاتے ہیں یا نہیں یہ تو آنے والا وقت تیکھ کرے گا اچھا اب ہم بات کر لیتے ہیں کہ حکومت نے نوازشی صاحب کو باہر جانے دینے کا جو فیصل ہے وہ کیسے کیا تھا عمران خان صاحب کا کلپ دیکھئے گا نوازشی صاحب کی باہر جانے کی کہانی کیا تھی ذرا سن لیجئے دوبارہ بہلے آپ بہت دفعہ سن چکے ہیں ذرا دوبارہ یہ سن لیجئے گا کہ میاں نوازشی صاحب کی طبیعت جو ہیں جو اکیس اکتوبر دوہزار انیس کو خراب ہوئی اور ان کے جو پلیٹ لیٹس ہیں اس میں اچانک غیر معمولی کمی واقع ہو گئی اچھا پلیٹ لیٹس انتہائی کام ہونے کی وجہ سے انہیں کئی میگا یونٹس پلیٹ لیٹس لگائے گئے لیکن اس کے باوجود ان کے جو پلیٹ لیٹس ہیں اس میں کمی کا سلسلہ جاری رہا جس کے بعد نوازشی صاحب کی صحت کے معاملے پر ایک سرکاری بورڈ بنایا گیا اس بورڈ میں نوازشی صاحب کے ذاتی موالے جنرل ڈاکٹر ادنان صاحب وہ بھی شامل تھے اچھا سابق وزیراعظم نوازشی صاحب سولہ روز تک لاہور کے سرویسز ہاسپٹل میں زیر علاج بھی رہے جس کے بعد انہیں چھے نومبر کو ڈسچارج کر کے شریف میڈیکل سٹی منتقل کرنے کا فیصلہ کیا گیا لیکن نون لکھ کے قائد کو شریف میڈیکل سٹی لے جانے کی بجائے ان کی رہائشگاہ جاتی عمرہ میں ہی ایک آئی سیو تیار کیا گیا جس کی وجہ سے وہ اپنی رہائشگاہ منتقل ہو گئے دورانے علاج انہیں دل کا معمولی سا دورہ بھی پڑا اور نوازشی صاحب کو ہائی بلڈ پریشر شگر اور گردوں کا مارس بھی لاحق تھا نوازشی صاحب کو لاہور ہائی کورٹ نے چودری شگر ملز کیس میں طبعی بنیادوں پر زمانت دی اور ساتھ ہی ایک کے کروڑ کے دو مچھلے کے جمع کرانے کا حکم دیا دوسری جانب اسلام آباد ہائی کورٹ نے 26 اکتوبر 2019 کو ہنگامی بنیادوں پر عزیزیہ ریفرنس کی سزا موطلی اور زمانت کی درخواستوں پر سمات کی اور انہیں طبعی اور انسانی ہمدردی کی بنیاد پر 29 اکتوبر تک اپوری زمانت دے دی جس کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ نے سابق وزیراعظم کی سزا آٹھ ہفتوں تک موطل کر دی اچھا آٹھ نومبر کو شباز شریف صاحب نے بزارت داخلہ کو نواز شریف صاحب کا نام ای سی ایل سے نکالنے کی درخواست دی اور بارہ نومبر کو وفاقی قابینا نے نواز شریف صاحب کو باہر جانے کی مشروط اجازت دے دی جس کے بعد 19 نومبر کو نواز شریف صاحب علاج کے لیے لندن روانہ ہوگے جس کو سننے کے بعد وزیراعظم عمران خان صاحب نے انہیں باہر جانے دیا وزیراعظم عمران خان صاحب نے تو آپ نے دیکھا کہ شریف مزاری صاحبہ کی مثال دیتے ہوئے کہا ہے کہ وہ ایک سخت خاتون ہے لیکن انہوں نے جیسے ہی نون لکھ کے قائد کی میڈیکل رپورٹ دیکھی تو شریف مزاری کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے اور آسان نہیں ہے ان کی آنکھوں میں آنسو آنا سخت خاتون ہے وہ اور وزیراعظم صاحب کہتے ہیں کہ ان کی آنکھوں میں بھی آنسو آ سکتے تھے اگر وہ نواز شریف کو اچھے سے نہ جانتے ہوتے اب بلا شبہ نون لکھ کے قائد کی مشکلات میں اضافہ ہوئے اگر ان کے ویزے میں توسی نہیں ہوتی کوئی اور ملک ان کو پنہ نہیں دیتا تو سوچیں پھر کیا پھر سوائے نواز شریف صاحب کے پاس ڈیپورٹ ہونے کے کوئی آپشن باقی نہیں رہے گا وزیارت داخلہ بھی نواز شریف صاحب کو واپس لانے کے آپ کو پتا ہے کہ ہاتھ کھڑی کر چکی ہے شاید اب خود ہی کوئی موجزہ ہو جائے اور نواز شریف صاحب واپس آ کر گرفتاری دے دیں اچھا لیگی رانوما یہ جو لندن انتظامی ہے نا اس کا غصہ حکومت پر نکال رہے ہیں یہ اتا تارت صاحب اور یہ عظمہ بخاری صاحبہ کا کلپ ہوگا ذرا چلائیے گا بھی سنا آپ نے کے لیگی رانوما وہ نے میڈیا ٹاک کے دوران یہ بتایا ہے کہ جی موجودہ حکومت کے دور میں نواز شریف صاحب کی جو پاکستان واپسی ہے وہ ناممکن ہے گسہ لیگی رانوما کا یہ کہنا ہے کہ نواز شریف صاحب خود کو لندن بھیجنے والوں کا بھی علاج کر کر واپس آئیں گے سنا آپ نے کے لیے عظمہ بخاری صاحبہ کیا فرما رہی ہیں کیا کہہ رہی ہیں کہ جی نواز شریف صاحب لندن علاج کے لیے نہیں جانا چاہتے سنے ذرا کہ لندن نواز شریف صاحب علاج کے لیے جانا ہی نہیں چاہتے تھے حکومت نے نواز شریف صاحب کی والدہ اور فیملی سے رابطہ کیا کہ نواز شریف صاحب کو لندن میں علاج کے لیے منائیں کہ لندن جا کے علاج کروائیں نواز شریف صاحب منائیں ان کو اور نواز شریف صاحب کی والدہ نے انہیں منائیا اور جب والدہ نے کہا تو نواز شریف صاحب باہر چلے گئے اب یہ بات آپ کو پتہ ہے ناظر آن ریکڈ ہے کہ لیگی رانوماوں نے آپ کو یاد ہوگا بڑا شور مچایا تھا کہ اگر نواز شیر صاحب کو باہر علاج کے لئے نہیں جانے دیا گیا اور اگر انہیں کچھ ہو گیا تو اس کی ذمہ دار کون ہوگی وفاقی حکومت ہوگی یاد ہے نا آپ کو ان کو تشک بھول گیا ہوگا ناظرین کو تو یاد ہوگا کہ کتنا شور مچایا گیا تھا کہ باہر جانے دیا جائے اگر نہیں گئیں گے تو ذمہ داری جو ہے اگر ان کو خدا نہ کھر سا کچھ ہو جاتا ہے تو ذمہ دار یہ وفاقی حکومت ہوگی اور اب یہ نیا انکشاف کیا جا رہا ہے کہ حکومت نے زبردستی نواز شیر صاحب کو بھیجا اب آپ خود فیصلہ کر لیں سیچویشن آپ کے سامنے ہے کیا سچ ہے کیا جھوٹ ہے سب کچھ کلیر ہو گیا اور آنے والے دنوں میں مزید کلیر ہو جائے گا کیونکہ اب ایسے نہیں چلے گا ملتر بریک کے بعد میرے ساتھ موجود ہوں گے بیریسٹر علی زفر صاحب ویلکم بیک ناظرین برطانی ہوم آفیس نے پاکستان مسلم لیگ نون کے سربراہ نواز شیر صاحب کے ویزے میں توسیق کی درخواست جو ہے وہ مسرط کر دی ہے اور آپ کو یاد ہوگا ناظرین کے نواز شیر صاحب کی برطانیہ میں چھے ماہ قیام کا جو ویزہ ہے وہ ختم ہو چکا تھا جس پر انہوں نے اپنے علاج کے سلسلے میں برطانیہ میں مزید قیام کے لیے ویزے میں توسیق کی درخواست کی تھی جو کہ مسترد کر دی گئی ہے اب مسلم لیگ نون کے جانب سے برطانیہ امیگریشن نے ٹربینل میں اپیل بھی دائر کر دی گئی ہے اور اپیل پر فیصلہ ہونے تک نواز شریف برطانیہ میں قانونی طور پر مقیم رہ سکتے ہیں ذرائع کیا بتاتے ہیں ذرائع بتاتے ہیں کہ جی برطانیہ امیگریشن ڈپارٹمنٹ کے جانب سے درخواست مسترد کیے جانے کے بعد اب نواز شریف صاحب کے پاس دو آپشنز اب وہ کیا ایک تو یہ کہ وہ امیگریشن ڈپارٹمنٹ میں فیصلے پر نظر سانی کی اپیل کر دیں اور وہاں سے بھی درخواست مسترد ہونے پر وہ برطانوی عدالتوں سے رجوع کر سکتے ہیں اور دوسری جانب پاکستان کے وزیر اطلاعات فبا چودری صاحب کا نواز شریف کے ویزے میں توسیق کی درخواست مسترد ہونے کے حوالے سے یہ موقع سامنے آئے یہ کہنائے کہ جی نواز شریف بیمار نہیں ہے اور برطانیہ میں انہوں نے جھوٹ بول کر ویزا لیا ہوئے اور انہوں نے مزید یہ بھی کہا کہ جس طرح سے نواز شریف لندن میں گھوم پھر رہے ہیں ظاہر ہے کہ وہ بیمار نہیں ہے نواز شریف صاحب کو جھوٹ بولنے پر عدالتوں سے بھی سزا ہو سکتی ہے نواز شریف کو واپس آنا چاہیے اور مقدمات کا سامنا کرنا چاہیے اب ناظر سوال یہ ہے کہ حکومت نواز شریف صاحب کو وطن واپس لانے کے لیے کوشش کر رہی ہے کیا حکومت نواز شریف صاحب کو وطن واپس لانے میں کامیاب ہو سکے گی بھی اور اگر نواز شریف صاحب کے خلاف فیصلہ آ گیا ان کے خلاف تو پھر کیا انہیں پاکستان ڈپورٹ کیا جا سکتے گی یہ وہ سوال ہیں جو تمام ذہنوں میں گردش کر رہے ہیں جواب تلاش کرنے کے لیے میرے ساتھ بہت ہی معزز مہمان موجود ہیں کسی تعرف کے محتاج نہیں سابق وزیر قانون سینیٹر بیریسٹر علی زفر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے بیریسٹر صاحب درخواست مصرد ہونے کے بعد کیا نواز شریف صاحب کے پاس لندن میں قیام کا کوئی قانونی جواز موجود ہوگا جی دیکھیں اس کو سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو ایکسٹینشن مانگی گئی تھی یہ کیوں ریفیوز کی گئی کیوں مصرد کی گئی ایمیگریشن جو دپارٹمنٹ ہے یوکے کی دو وجوہات ہیں اور بھی ہو سکتی ہیں لیکن دو تو بڑی اہم وجوہات ہیں ایک تو یہ کہ وہ ثابت نہیں کر سکے کہ ان کو انگلینڈ میں علاج کے لیے دکھنے ضروری ہے کیونکہ انگلینڈ کا قانون یہ ہے کہ اگر آپ یہ دکھا سکیں کہ آپ کو ایسا بیماری ہے جو آپ کو علاج فور کرانا ہی ہے اور آپ جا ہی نہیں سکتے ملک سے تو وہ ان کا قانون کہتا ہے کہ آپ کو پھر ایکسٹینشن دے دی جاتی ہے تو اس لیے وہ اس سے ظاہر ہوتا ہے پہلی چیز کہ وہ یہ ثابت نہیں کر سکے برطانی حکومت کو کہ مجھے ضرورت ہے علاج دوسری چیز یہ ہے کہ وہ ایک ملک میں پاکستان میں چونکہ ان کی اپیل اسلامباد ہائے کورٹ سے مسترد ہو گئی تھی ختم ہو گئی تھی اس کو ریجیکٹ کر دیا گیا تھا تو وہ ایک کونوکٹ بن گئے ہیں اسے پہلے ایک جواز تھا شاید برطانی حکومت کے پاس کہ اپیل ابھی پینڈنگ ہے اس کا فیصلہ ہونا ہے اب وہ ایک کونوکٹ ہیں اور آپ کو ایک یاد ہوگا بڑا مشہور کیس تھا پینیوشو کا پینیوشو جو تھے وہ ایک ڈکٹیٹر تھے لیٹن امریکہ میں اور وہ انگلینڈ آ کے رہائش کر رہے تھے اور وہ ویزا بھی آئے ہوئے تھے اور ان کو پھر واپس بھیجنا تھا لیٹن امریکہ کیونکہ وہاں سزا ہو گئی تھی تو اس کیس میں بھی ایک بڑا اہم پوائنٹ یہ تھا ان کو واپس بھیجنے کا اور ان کا ایکسٹینشن سٹیک ہی نہیں دینے کا کہ وہ کنوکٹ تھے اپنے ملک میں تو یہ دو بڑے اہم پوائنٹس ہیں جس کی وجہ سے یہ فیصلہ کیا گیا اب نوازشی صاحب کے پاس ایک حق ہے کہ وہ ایک ایڈمیسٹریٹیو ٹریبیونل ہوتا ہے وہاں اس کے پاس جا کے وہ درخواست دے سکتے ہیں اپیل کر سکتے ہیں کہ یہ فیصلہ جو کیا گیا ہے میرے خلاف کہ مجھے ایکسٹینشن نہیں دی گئی یہ غلط ہے اس کی کوئی وجوہات جو ہیں وہ درست نہیں ہیں تو یہ بڑا ایک مشکل ٹاسک ہے بیکوز ان کو یہ دکھانا پڑے گا پھر اس میں اپنی اپیل میں کہ جو فیصلہ نیچے والا تھا وہ غلط ہے چانسز یہ ہیں کہ وہ فیصلہ جب آئے گا تو جو وہاں بھی دیکھا گیا ہے کہ تقریباً نوے سے زیادہ فیصد کیسوں میں وہ فیصلہ اپھولڈ کرتے ہیں جو نیچے ہوا ہو جو ان کی امیگریشن ڈپارٹمنٹ نے دیا ہو نواز شریف صاحب کا اس وقت جو لیگل سٹیٹس ہے وہ اسی طرح ہے جس طرح کہ بہت سارے لوگ وہاں افریقہ سے یا مفتر ممالک سے آ جاتے ہیں اور وہ اپنے ویزا کے بعد وہاں غیر قانونی طور پر رہنا چاہتے ہیں ان کی اپلیکیشنز ہوتی ہیں تو اگر فائنلی یہ اپلیکیشنز ریجیکٹ ہو جائیں گی جس طرح ان کی بھی ہوتی ہیں تو پھر ان کو ڈپورٹ کیا جاتا ہے پاسپورٹ ان کے پاس ہو یا نہ ہو اس سے فرق نہیں پڑتا ان کو پلین پر بٹھا کے ایمبیسی کے افیشلز کے ذریعے واپس بھیج دیا جاتا ہے تو یہی طریقے کار اپنایا جائے گا اس کیس میں بھی اگر ان کی اپیل جو ہے وہ مسترد ہو گئی تو یہ ہے میری نظر میں بریفلی قانونی پوزیشنز ٹھیک ہے ٹھیک ہے اچھا اب یہ جو اپیل ہے فیصلہ آنے میں کتنا وقت لگ سکے گا آپ کے مطابق دیکھیں جی برطانی جو قانون ہے وہ یہ کہتا ہے کہ جب تک اپیل اگر کسی نے دائر کر دی ہے اور اس کو اجازت دے دی گئی ہے اپیل دائر کرنے کی تو پھر وہ جب تک اپیل کا فیصلہ نہیں ہوگا وہ اس ملک میں رہ سکتے ہیں اور اپیل کا فیصلہ اگر آپ دیکھیں تو وہ چھے سے نو مہینے تک ایوریج جو مجھے اطلاع ہے ٹھیک ہے ہو سکتا ہے میں تھوڑا بہت غلط ہوں لیکن چھے سے نو مہینے ایوریج ٹائم لگتا ہے ٹھیک ہے یہ تو کافی لمبا ٹائم ہو گیا چھے سے نو مہینے اگر کس ٹیک کر لیں وہاں پہ یہ ایوریج ہے برسے سب آگے چلتے ہیں جی جی ٹھیک ہے اور یہ سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے مطلب چھے سے نو مہینے سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے چلیں آگے چلتے ہیں برسے سب کیونکہ بھی آپ کو پتا ہے کرونا ہے اچھے کم بھی ہو سکتا ہے یہ زیادہ بھی ہو سکتا ہے اور کم بھی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے اب یہ جو کرونا ہے اس کی وجہ سے آپ کو پتا ہے پوری دنیا کا جو نظام ہے سسٹم ہے نظام زندگی تبدیل ہو گیا ہے اگر نوازشیو صاحب اس وجہ سے وطن واپس نہیں آسکے اور اس طرح آپ کو لگتا ہے کہ کب تک ان کو extension ملتی رہے گی کوئی time period ہوتا ہے اس کا نہیں جی یہ تو وجہ ہے ہی نہیں ان کے قانون میں واپس بھیجنا یا نہ بھیجنا یا visa extend کرنا یا نہ کرنا یہ وجہ نہیں صرف ایک ہی دو ہی وجہ ہو سکتی ہیں کچھ اور بھی لیکن دو important وجہ وجوہات یہ ہو سکتی ہیں ایک تو کوئی ایسی بیماری ہو گئی ہے جس کا علاج کرانا بہت ضروری ہے اور پاکستان میں وہ علاج نہیں ہو رہا انگلینڈ میں ہی ہو رہا ہے doctors بھی وہیں ہیں تو پھر وہ اس situation میں extension لوگوں کی کر دی جاتی ہے تو یہ ایک point ہو سکتا ہے دوسری ایک argument ہو سکتی ہے جو کہ argument پاکستان کے case میں نہیں چل سکتی لیکن کچھ caseوں میں ایسی argument ہوئی ہے کہ جناب میں اگر واپس جاؤں گا تو مجھے عدالتیں انصاف نہیں دیں گی وہ کچھ ایسے ممالک جہاں ڈکٹیٹرز ہوتے ہیں جہاں عدالتیں independent جہاں ازاد نہیں ہوتی وہاں یہ argument لی جاتی ہے لیکن پاکستان کے case میں وہ apply نہیں ہو سکتی کیونکہ آپ دیکھتے ہیں کہ یہاں تو in fact بہت سارے cases ہیں شباز شریف صاحب کے خلاف بھی حمزہ شریف صاحب کے خلاف بھی باقی اور دیگر جو مختلف parties کے ہیں عدالتیں ان کو فیصلے کر رہی ہیں بیلیں بھی دے رہی ہیں ایکوٹ بھی کر رہی ہیں کنوکٹ بھی کر رہی ہیں تو یہ کہنا کہ میں پاکستان جاؤں گا تو مجھے انصاف نہیں ملے گا یہ بھی ان کے پاس ground available نہیں ہے پاکستان کے case میں نہیں ہوگا تو اس لیے آپ نے شباز شریف صاحب کا نام لیا تو مجھے لیاد آگیا آپ کو لگتا ہے کہ پیل میں ان کو مشکلات ہوگی بریسی صاحب آپ نے شباز شریف صاحب کا ذکر کیا تو ان کے حوالے سے میرے ذہن میں آیا کہ نواز شریف صاحب کی زمانت تو انہوں نے دی تھی تو زامن تو ہے یا تو پھر ان سے کیوں نہیں پوچھا جا رہا قانون کو وہ بھی تو جواب دے ہیں زمانت تو انہوں نے دی تھی جی بالکل یہ بڑا اہم پوائنٹ آپ نے اٹھایا میں تو اس پہ کافی بار ریپیٹ کر چکا ہوں کہ انہوں نے ایک ایفیڈیوٹ دیا ہوا ہے اور ایفیڈیوٹ میں یہ انہوں نے کہا ہے کہ ان کو وہ گیرنٹی کرتے ہیں ایک طرح سے کہ وہ واپس آئیں گے تو اب وہ واپس نہیں آ رہے اور وہ انٹریکٹ پی ایم ایل 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 جو میں نے سنا ہے وہ خود کہہ رہے ہیں کہ ان کو آنا بھی نہیں چاہیے واپس تو یہ تو اس گیرنٹی کی خلاف ورزی ہے اور وائلیشن ہے تو اگر ان کی اپنی پارٹی جان بوجھ کے کہہ رہی ہے کہ ان کو واپس نہیں آنا چاہیے اور وہ انتظار کریں ادھر اور اپیل کریں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جو گیرنٹی کی وائلیشن ہے اس کے خلاف بھی ایکشن ہونا چاہیے یقینی طور پہ یہ ایک پوائنٹ ہے جو کہ دیکھنا اس پہ وار کرنا چاہیے اچھا بیریشن صاحب اب نواز شیف صاحب جو برطانی میں ویزے کے لیے اپیل جو ہے اس کو اگر وہ مسترد ہو جاتی ہے تو پھر برطانوی عدالت اس سے رجوع کر سکتے ہیں اور اگر عدالتوں نے بھی نواز شیف صاحب کے خلاف فیصلہ دے دیا تو پھر کیا ایک ہی آپشن بچے گی کہ ان کو پاکستان ڈیپورٹ کر دیا جائے گا جی بالکل وہ ایک ہی آپشن ہوتی ہے جس طرح میں نے کہا اس کا طریقے کار بھی ہے بہت ایکزامپلز ہیں اس کے بڑے مسالے ہیں جہاں وہ ہوا ہے پروسس بڑا سمپل ہوتا ہے کہ ایک بار اگر آپ ایکسٹینشن آپ کو ویزے کی جو بھی آپ کی اپیل ہے وہ ایکزاوسٹ کر لیں آپ اور آپ کی ایکسٹینشن نہ ہو تو پھر آپ کو ہینڈوور کیا جاتا ہے آپ کی ائرلائن پہ اور اگر کوئی خدشہ ہو کہ آپ ائرلائن جو فلائٹ ہے اس پہ کوئی مسئلہ کریں گے تو پھر آپ جو ایمبیسی ریلیونٹ ہوتی ہے جس کے وہ سٹیزن ہوں اس ایمبیسی کو پھر کہا جاتا ہے کہ آپ اپنے دیں یہاں برطانی حکومت خود افسر دے رہتی ہے تاکہ وہ جس جگہ بھی جانا ہے فلائٹ نے جو بھی ملک ہے جس ملک کے وہ سٹیزن ہے اس کے ملک کی اتھارٹیز کو ہینڈوور کر سکیں اور اس طرح کے کیسز بڑے اگزامپل جس طرح میں نے کہا ہے جہاں ہوتے ہیں کیونکہ عمومن آپ دیکھتے ہیں کہ افریقہ سے لوگ آئے ہوتے ہیں ادھر مختلف غریب ممالک سے لوگ آئے ہوتے ہیں ویزا پہ آتے ہیں پھر اوور سٹی کر لیتے ہیں پھر ان کو پکڑا جاتا ہے پکڑے جانے کے بعد وہ اپلائے کرتے ہیں پیلیں کرتے ہیں ایکسٹینشنز کی وہ جب ریجیکٹ ہو جاتی ہیں تو ان کو پھر ایک طرح اگر ان کو ریائیت اس جس پر مل سکتی ہے کہ اگر وہ کوئی ایسی بیماری جس کا علاج پاکستان میں نہیں ہے اور وہ علاج وہیں پر ہو سکتا ہے تو یہ آپشن ہو سکتی ہے تو پھر طبی بنیادوں پر ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ نوازشید صاحب کو ریائیت مل سکتی ہے اور بیماریاں تو آپ کو بطن کو بے شمار ہیں اتنی زیاد ہیں کہ پرائیمیسس صاحب کا وہ بڑا مشہور ہے کہ انہوں نے جب بولا تھا کہ جی اتنی بیماریاں تھی کہ شیر مزاری کی آنکھوں میں آنسو آگئے اور ہمیں بھی لگا کہ اتنی بیماریاں ایک بندے کو کر ہیں تو اگر یہاں پہ کچھ ہو گیا خدا نہ کوہستہ تو حکومت جواب دے ہوگی تو ہمیں ان کو بھیجنا پڑا تو بیماریاں تو پتہ ان کو بہت زیادہ ہیں لیکن میری نظر میں ان کو جو ایکسٹینشن نہیں ملی وہ اس کا مطلب ہے برطانی حکومت کو یا امیگریشن آثوریٹیز کو سیڈیسفائی نہیں کر سکے کہ مجھے ایسی بیماریاں ہیں ورنہ ان کو شاید ایکسٹینشن مل جاتی چونکہ وہ نہیں ایسا ثبوت دے سکے یعنی آگے بھی آگے بھی طبی بنیادوں کے حوالے سے کوئی مطلب آپشن ان کو نظر نہیں آئے گی آپ کے مطابق جی کیونکہ انہوں نے یہ دکھانا ہے کہ یہ جو فیصلہ ہے یہ غلط ہے تو اگر یہاں مجھے یقین ہے کہ اگر ان کو دکھا سکتے یا ثابت کر سکتے کوئی ایسی بیماری تو پھر وہ برطانی حکومت ان کو شاید ٹائم تھوڑا سا مزید دے دیتی لیکن جب انہوں نے نہیں دیا تو اس سے یہ نظر آتا ہے کہ وہ نہیں ثابت کر سکے تو اگر وہ نہیں ثابت کر سکے تو اس فیصلے میں کوئی غلطی نہیں دکھا سکیں گے وہ یہ میری رائے ہے اور میں جو ٹی وی پہ ہم یہ بات کنکلوڈ کر سکتے ہیں بیریسٹر صاحب جی جی آپ پلیس کمپلیٹ کیجئے جی میں کہہ رہا ہوں جو ٹی وی پہ بھی میں جو دیکھتا ہوں کم از کم ان کو نورمل پھرتے ہوئے تو اس سے بھی یہ نظر آتا ہے کہ شاید ان کی وہ اگر کوئی بیماری ایسی تھی بھی جس وقت ان کو بھیجا گیا تو اس وقت وہ سیچویشن ایسی نہیں ہے تبدیل ہو گئی ہوئی ہے سیچویشن اللہ نے ان کو شفا دی ہے بہتر طبیعت ہو گئی ہے ان کی تو اب وہ جواز نہیں رہا جو شاید پہلے اگر تھا جواز یعنی آپ کی بات سے میں کنکلوڈ کر سکتی ہوں کہ آپ کو یہ لگتا ہے کہ آپشنز آلموس ان کے پاس ختم ہو چکی ہیں جی لگتا تو یہ ہے فیلحال اس فیصلے کے بعد پوزیشن کافی چینج ہو گئی ہے ٹھیک ہے جی بیریسٹر علی زفر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے اور ناظرین مجھے بریک سے واپسی پہ نمائندہ خصوصی صدیق جان میرے ساتھ موجود ہوں گے اپنی بڑی خبر کے ساتھ ویلکم بیک ناظرین صدیق جان اپنی بڑی خبر کے ساتھ موجود ہے صدیق آج کی بڑی خبر جی دیکھیں ہم بات کریں گے پچھلے تین روز سے آپ دیکھ رہی ہیں کہ اخبارات میں ٹی وی چینلز پر یہ بات ہو رہی ہے کہ وفاق آخر سندھ میں کیوں جو ہے اتنی توجہ دے رہا ہے اور وفاق کیا کرنے جا رہا ہے وفاق کے پانچ کے پانچ ادارے سندھ میں کیا کرنے جا رہے ہیں تو ہم اپنے ناظرین کے سامنے رکھتے ہیں وہ تمام معلومات کہ وفاق ایسا کیوں کر رہا ہے تحریک انصاف عمران خان حکومت ایسا کیوں کر رہی ہے اس کی سیاسی اور انتظامی اور قانونی جو وجوہات اور صورتحال ہے وہ کیا ہے ایک بات تو یہ تیشدہ ہے کہ تحریک انصاف کی وفاقی حکومت وہاں پر گورنر راج لگانا ایفورٹ نہیں کر سکتی قانونی طور پر یہ ممکن نہیں ہے بہت سے لوگوں کی یہ خواہش ضرور ہے کہ وہاں پر گورنر راج لگا دیا جائے مختلف آپ دیکھتے ہیں کے ٹائم پر یہ بات بھی سامنے آتی ہے لیکن گورنر راج آپشن نہیں ہے دوسرا ایک مسئلہ جو پہلے بات کر لیتے ہیں کہ یہ وفاقی اداروں کو کیوں وہاں پر جو ہے وہ ایکٹیو کیا جا رہا ہے یہ معاملہ اس وقت سامنے آیا جب یہ چیز دیکھی گئی کہ جو پنجاب کا جو راجنپور کا علاقہ ہے کچھ اور بھی پنجاب کے علاقے ہیں جہاں پر جو کچھے کا علاقہ ہے وہاں پر جب آپریشن کیا جاتا ہے چاہے وہ رینجرز کرے فوج کرے پولیس کرے تو مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جو ڈاکو ہیں جو گینگ ہیں جو دہشتگرد ہیں وہ پانی کے راستے سے جو ہے اور کچھ اور ایسی باؤنڈریز ہیں کچھ اور ایسی آپ ایسے سمجھیں کہ ایک سائیڈ پہ بلوجستان ہیں ایک سائیڈ پہ جو ہے وہ سندھ ہیں تو ہوتا یہ ہے کہ وہاں سے یہ دہشتگرد یہ ڈاکو یہ گینگ جو ہیں وہ مختلف جگہوں پر نکل جاتے ہیں کوئی بلوجستان نکل جاتا ہے کوئی سندھ نکل جاتا ہے کیونکہ بہت سارے ایریاز ہیں پنجاب کے جو بلوجستان اور سندھ کے ساتھ لگتے ہیں اور اس سے یہ ہوتا ہے کہ بڑی ایفرڈ کرتی ہے پولیس رینجرز اور ادارے اور خاص طور پر ہماری پنجاب پولیس کے جوان شہید ہوئے اپنی جانے قربان کر چکے ہیں یا وہاں پر اس علاقے میں ایک بار تو وہ جاتے ہیں آپریشن کرتے ہیں کلیر کرتے ہیں دہشتگرد دوسری طرف چلے جاتے ہیں ڈاکو دوسری طرف چلے جاتے ہیں پھر واپس آ جاتے ہیں تو اب ایک پلان کیا جا رہا ہے کہ ہر طرف سے ان کو گھیرا جائے بلوجستان سے بھی سندھ سے بھی پنجاب سے بھی اور ایک ہی بار ان کا خاتمہ کیا جائے کیونکہ اس کے اس علاقے کے لوگوں کو بہت حفظات ہیں بہت جو ہے ان کی شکایات ہیں اور آپ جانتی ہیں کہ پرامیسٹر پاکستان نے حکم جاری کیا تھا کہ اب ان ڈاکو کی اور ان گینکس ہی کوئی جو ہے وہ یہاں پر پریزنس نہیں ہونی چاہیے دوسرا جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے دوسرا معاملہ ہے کہ یہ جو منشاعت کا معاملہ ہے اس پہ آپ دیکھیں گے کہ آنے والے وقت میں پاکستان کی حکومت اور پاکستان کے اداروں کا بہت فوکس ہوگا پاکستان کے اداروں کے پاس پاکستان کی حکومت کے پاس جو رپورٹس ہیں وہ بہت خطرناک ہیں وہ بہت تشویشناک ہیں جس طرح سے اسلام آباد جیسے شہر میں جس طرح سے مین شہروں میں جس طرح سے مین تعلیمی اداروں میں جو ہے وہ منشاعت کا استعمال بڑھتا چلا جا رہا ہے نوجوان نسل کو جو ہے وہ اس چیز پر لگایا جا رہا ہے ان کے مستقبل تباہ کیا جا رہے ہیں والدین پریشان ہیں اور ساتھ ہی بہت بڑے پیمانے پر بڑے بڑے مافیاز ہیں بہت بڑے بڑے گینگ ہیں جو منشاعت کا دھندہ کر رہے ہیں تو اس کے اوپر بھی اب آپ دیکھیں گی کہ ارادہ تو ہے اللہ کرے کہ جو ارادہ ہے اس ارادے کے مطابق چلیں یہ پاکستان کا مسئلہ ہے یہ پاکستان کے آنیوالی نسلوں کا مسئلہ ہے یہ پاکستان کے ساتھ بڑے مسئلوں میں سے ایک مسئلہ ہے کہ منشاعت فروشوں کے خلاف بڑے بڑے مافیاز کے خلاف جو ہے وہ کروائی کی جائے تو ایک اس کا دوسرا پہلو تو یہ ہے اس کا تیسرا پہلو یہ ہے کہ سمگلنگ اور یہ ساری چیزیں جو کہ یہ سے بھی جڑی ہوئی ہیں منشاعت سے بھی اس کو بھی ایکٹیو کیا جا رہا ہے اور چوتھا جو معاملہ ہے وہ آپ کو پتا ہے وفاق کی ایک پوزیشن ہے کرپشن کے حوالے سے منی لانڈرنگ کے حوالے سے اور آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ ایف ای ٹی ایف میں ہمیں بہت مسائل کا سامنا رہا تو آپ اس کے اوپر جو منی لانڈرنگ ہے اس کے اوپر کیونکہ وہ ایف ای ای کی ڈومین میں آتا ہے تو اس لیے ایف ای ای کو ایکٹیو کیا جا رہا ہے اور اس کے بعد ساتھ ہی رینجرز کو ایکٹیو اس لیے کیا جا رہا ہے کہ بہت سارے ایسے علاقے ہیں بہت سارے ایسی جگہیں ہیں جہاں پہ پولیس کے ساتھ رینجرز کی ضرورت ہے پولیس کے جوان کوشش کرتے ہیں لڑتے ہیں اپنی جانے بھی قربان کرتے ہیں اور وہ ظاہر ہے وہ ان کی جو ہے وہ اس امن میں ہمارے پولیس کے جوانوں کا بھی خون شامل ہے لیکن جو حقیقت ہے وہ یہ بھی ہے ایک تلخ حقیقت ہے کہ ہماری پولیس کے پاس وہ ایکٹیوپنٹ نہیں ہوتا ہماری پولیس کی وہ ٹریننگ نہیں ہوتی ہماری پولیس کی وہ کپیسٹی نہیں ہے تو اس لیے ساتھ رینجرز کو بھی شامل کیا گیا ہے تاکہ اس طرح کی کاروائیں کی جائیں یہ تو میں نے آپ کو ایک ایک ادارے کا رول بتایا کہ یہ ان اداروں کے ذریعے کیا ہونے جا رہا ہے لیکن اس کا ایک سیاسی پہلو ہے سیاسی پہلو یہ ہے کہ تحریک انصاف جس کی بلوچستان میں اتحادیوں کے ساتھ کے پی کے میں اپنی اے جے کے میں جی بی میں وفاق میں پنجاب میں حکومت ہے وہ اور کراچی میں بھی ایک طرح سے ان کے پاس منڈیٹ ہے آپ جانتی ہیں کہ کراچی میں انہی کے پی ٹی آئی کے پاس منڈیٹ ہے تو اب پی ٹی آئی ایک تو پیپلز پارٹی کو ان کے ہوم گراؤنڈ پہ جا کے انگیج کرنا چاہ رہی ہے پی ٹی آئی فاتحانہ ایک موڈ میں ہے فتح کے موڈ میں ہے ایک وہ تاثر یہ دے رہی ہے کہ ہم ہیں ہم رہیں گے ہماری ہر جگہ پہ حکومت قائم ہو چکی ہے سبائے اندرونے سندھ کے اب ہم پیپلز پارٹی سے اندرونے سندھ بھی لیں گے ایک تو اس کا مقصد پیپلز پارٹی کو وہاں پہ انگیج کرنا ہے ساتھ ہی اوورال ایک ایک تاثر دینا ہے کہ ہم فتح کے موڈ میں ہیں اور ہم نے اب آخری جو ہمارا مارکہ ہے وہ اندرونے سندھ میں جا کے لڑنا ہے اور اندرونے سندھ میں کرنا ہی ہے اس کا سیاسی پہلو ہے اور اس کا ایک اور جو پہلو ہے وہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کو کراچی نے منڈیٹ دیا لیکن پی ٹی آئی کراچی میں وہ نہیں کر سکی پی ٹی آئی کو یہ سمجھ آ چکی ہے کہ ٹھارویں ترمیم کے بعد بہت سرے کام ہم وہاں پہ نہیں کر سکتے کراچی میں اب پی ٹی آئی یہ کرنے جاری ہے کہ کراچی کے لوگوں کو سندھ کے لوگوں کو یہ پیغام دینے جاری ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں ہم آپ کو ہیلتھ کار دیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو پنجاب اور کے پی کے میں جو چیزیں ہو رہی ہیں وہ ہوں اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہماری جو پروجیکٹ سے جو چیزیں ہیں اس کے مطابق ہم آپ کو بھی فیسیلیٹ کریں تو آپ کو ہمیں منڈیٹ دینا ہوگا اس سے منڈیٹ ملے یا نہ ملے دوزارتیس میں کم از کم یہ ضرور ہو جائے گا کہ وہ اپنے اب ووٹرز جو ہیں کراچی میں خاص طور پر ان کو یہ کنونس کرنے میں کسی ہر تک پتہ نہیں کامیاب ہوتے ہی نہیں ہوتے لیکن میسیج دینے کوشش کریں گے کہ ٹھاروی درمیم کے بعد ہمارے بعد کچھ نہیں ہے اور وفاق کی جو منصوبے کراچی میں چل رہے ہیں وہ اونٹ کے مومے زیرے کے مترادف ہیں وہ کچھ بھی نہیں ہیں اب کراچی میں جب لوگ دیکھتے ہیں کہ لاہور میں اسلام آباد میں پشاور میں میٹروز چل رہی ہیں پبلک ٹرانسپورٹ ہے جو اس طرح کے ایشوز ہیں تو وہ پھر سوال کرتے ہیں کراچی والے کہ سب سے زیادہ ٹیکس دینے والے شہر کے ساتھ ایسا سلوک اور ایسا رویہ کیوں ہیں تو وفاق بیسیکلی یہ پیغام دے رہا ہے تحریکین صاحب یہ پیغام دے رہی ہے کہ بھئی اگر آپ یہ ساری چیزیں چاہتے ہیں تو پھر آپ کو ہمیں ووٹ دینا ہوگا اور ساتھ ہی وہ جسٹیفائی کریں گے اپنے اس ان وعدوں کی تکمیل نہ ہونے کی جو انہیں دوہزار اٹھارہ کے الیکشن سے پہلے کراچی والوں سے کیے تھے اب یہ بتایا جائے کہ کراچی والوں کو کہ ہم نے یہ یہ چیزیں کیے ہیں لیکن یہ یہ چیزیں جو آپ چاہتے ہیں وہ ہماری ڈومین میں نہیں ہیں کچھرہ ہم نہیں اٹھا سکتے ہاسپیٹل وہاں پہ ہم نہیں چلا سکتے وہاں پہ اور جو آپ کو سولیات بہت ساری چاہیے ہیں وہ ہم نہیں دے سکتے ہم جو ہے وہ محدود پیمانے پہ کر سکتے ہیں تو یہ اس کا ایک اور پہلو ہے تو یہ ہم نے بتایا اپنے رازلین کو کہ اس کے سیاسی قانونی اور انتظامی پہلو کیا ہے لیکن نظر یہ آ رہا ہے کہ پرائم میسٹر پاکستان عمران خان صاحب کا فوکس ہے پورا سندھ کے اوپر اور اب وہ پوری توجہ دینے جا رہے ہیں سندھ کے اوپر اور بارحل وہاں پہ جو سیاسی لڑائی ہے وہ اس کا میدان اب لگتا یہ ہے کہ سندھ بننے جا رہا ہے اور خاص طور پر اندرون نے سندھ بننے جا رہا ہے اور اس میں آپ دیکھیں گی بیانات کے سلسلہ ہوگا وفاق کا سندھ کا لیکن ایک چیز جو کہ دیکھنی ہوگی وفاق کو بھی اور سندھ کو بھی یہاں کی سیاسی جماعتوں کو کہ اس کو جو ہے وہ سوبوں کی تقسیم نہ بنایا جائے اس کو ہاں سیاسی منشور ضرور کہا جائے لیکن سوبوں کی زبان کی قومیت کی اس بنیاد پر کوئی تقسیم جو ہے وہ نہیں ہو نیچے جو پاکستان کے لیے بہتر نہیں ہے ٹھیک ہے جی صدیق جن بہت شکریہ آپ کی بڑی خبر کے لیے آپ کے تجزیہ دکٹر فیضاق پرخان کو دیجی اجازت آپ سے ملاقات ہوگی انشاءالہ پیر کے روز سیم ٹائم سیم چنرگر زندگی نے وفا کی دعاوں میں یاد رکھی گا اپنا بہت خیال رکھے گا اللہ نگے بار